لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنت دوٹ کوم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ لا الہ اللہ لا الہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يغدی اللہ فلا مذل لہ ومن يغللو فلا ها دیلہ ونشعد ان لا الہ الا اللہ بعدہ لا شریک لہ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِتْلَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مُعِيلَ لَهُ وَلَا بَجِيرَ لَهُ وَلَا مُسِيرَ لَهُ وَنَسْحَدُ أَنَّ سَيْجِدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَنَا وَسَبِعَنَا وَعَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَا إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَجِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَ مَنَّ دِيِّئِينَ بِالْيَقِينِ مُحَمَّدًا بِالْيَقِينِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْعَبْدِ بَشِيرًا وَلَذِيرًا صلى الله تعالى عليه بَعْلَاهَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِيهِ أَحْسَلِ تَكْبِينَ ثُمَّ رَتَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِهَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْلُونَ فَمَا يُكَلِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْتَمِ الْحَاكِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْآمَالُ بِالْمِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِ إِمَّا نَبَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنِيَا كَأَمَّكَ قَرِيبٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنِيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنِيَا تِجُنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرُ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیاء سنتی عند فتاة امتی فلہو اجر مئت سجید صدق اللہ مولانا لجنافی وصدق رسوله النبی الكریم ونعن ولا ذلك لمن الشایدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین شوق زوست عدرو شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد فما صلی بالا إبراهیم بالا آل إبراهیم محمد وعلى آل محمد کما با رب تعالی ابراہیم بالا آل ابراہیم احمد امید مجید شما نور روحے شما نور روحے احمد پہ تنگلنا سیکھو آتشِ علپتِ محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مت چلنا سیکھو کچھ اے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کپن در سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تینگلوں اور تیر چلانا سیکھو راہِ مولا میں پھر گربار لٹانا سیکھو اوہ جواں مردی تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو اوہ پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو صدر محترم معزو سامعین محترم آزرین مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً پہلی مرتبہ آزری کا اچھے پاس ہے جانتے پہچانتے تو تقریباً سبھی لوگ ہیں یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کم ہے یہ زیادہ ہے جاننے والے بہت ہے ماننے والے کم ہوں گے آباد نے دوستوں میں افرار کیا میں نے زیادہ کر لیا تھا تین چار روز سے میں دل کی تقریب میں حضر آباد میں مبتلا ہوا اور غالباً یہی بات تھی کہ میں آزری نہیں دے سکوں گا مگر ان نوجوانوں کا اگر مولانا کا افرار سامنے تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ پہلی مرتبہ سے نوٹ جا رہا ہوں بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو آجے کیا ہوگا گاری کا پتہ دیا تو وہ بھی لیت تھی میں اس تقلیف کو ساتھ لے کر بس کے ذریعے حاضر ہوا اور اس کی جزا اور اس کا عجر آپ میں سے کسی سے نہیں مانگتا اس حکم الحاکنین سے مانگتا ہوں جس کے دروازے کے ہم سب فقیر اور محتاج ہیں کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ چل کے دیکھیں گے اس کا گلہ پیسہ ہے ساری دنیا میں جو کیسٹ دکھتی ہیں کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ آج دیکھیں گے کہ اس کو گالیاں دی جائیں گی تو میں اتنا پاگل نہیں کہ گالیاں دینے کے لیے ملکان سے چل کر سفر کر کے یہاں پہنچوں اور پھر مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ میں سے سب کے سب مجھ سے اچھی گالیاں دینا جانتے ہیں اور میں گالیاں دوں کیسے جن اللہ والوں کی چوتیوں میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے مجن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کسطوری عطا فرمائی گالیاں تو نہیں سکھائی اور نہ میں کسی کو کافر بنانے آیا ہوں اس لیے کافر بنانا بڑا آسان ہے مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے اور جو گالیاں دیتے ہی ہیں مجھے یا کابر کو ان کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بھی گاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سہر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا کسی کو گالی دینا کسی کا دل دکھانا کسی کی آبرو ریزی کرنا یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں اور اسے کوئی بھی اچھا نہیں جان سکتا تم کسی کی بے عزتی کروگے وہ تمہاری بے عزتی کرے گا تم کسی کا اکرام کروگے وہ تمہارا اکرام کرے گا ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے سیرت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ تمہیں حضور کی سیرت بتائیں گے اور پھر دینا گالیاں شروع کرتے میں ہر چند ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی عالم یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو گالیاں دینے کا عادی ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے اور وہ اس لئے کہ مد ستا ظالم کسی کو مد کسی کی آہل ہے مد ستا ظالم کسی کو مد کسی کی آہل ہے جل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا کسی کو نہ ستایا کر کسی کو رنزیدہ خاکر نہ کیا کر سولہ مہین شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی جھوٹیوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا حضرت کا جھوٹا کھایا اور جھوٹا پیا بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے حضرت کوئی وظیفہ بتلاو حضرت کوئی ورد بتاؤ مجھے ایک ہی جواب تھا کہ خدا کی مخلوق کو تکھنا دو ہو سکے تو کسی کو آرام پہنچا دو چاہے وہ خیر مسلم ہو اور جانور بھی کیوں نہ ہو جانور کے پہلوں میں بھی دل تو ہے اور یہ تو ہماری سب بے قدری کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ کی نظرات کی قدر نہیں کرتے یقین جانو ہم کچھ نہیں ہمارے بڑے بہت کچھ ہم نالائک نکلے ہم نا اہل ثابت ہوئے کہ بڑوں نے جو کمایا تھا ہم نے اسے گواں دیا مولانا شرف علی اطلاع علی سب کہہ جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امہار تھا وہ گدے پہ اپنا سامان لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا راستے میں چلتے چلتے اسے اس لال مل گیا اب بچارہ وہ کیا جانے کہ یہ موتی ہے جوہر ہے لال ہے اس نے سوچا بڑا سمکدار موتی ہے گدھے کے گلے میں ڈال دیا اسے خبر تو تھی نہیں اس نے کئی دریا یا نگدی پار کرنی تھی کسٹی سے پار ہونا تھا ملہ کو کہنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں تو ملہ کہنے لگا یہ موتی دے دو میں اپنے باست میں باندھ لوں گا سمکا کرے گا اسے بھی پتہ نہیں ان نے کہا یہ تو سودا بڑا سستا نہیں پٹ گیا بھائی نہ حلدی لگی نہ فکری مجھے بھی مفت میں ملا تھا تو لے لے مجھے پار کر دے اس نے وہ موتی لیا اور باس کے باندھ لیا اس دنوں کے بعد ایک جوہری گزرا کہنے لگا جب بے وقوفوں کا ملک ہے لو کرون روپے کی قیمت کی چیز باس میں باہد رکھی ہے تو اس ملہ سے کہنے لگا بیشتا ہے کہ ہاں بیش دوں گا تو مان کیا مانتا ہے کہنے لگا تو ہی بتا کیا دے گا اس نے سوچا کہ یہ تو گھدے ہیں انہیں قیمت تو معلوم نہیں نو کروڑ کے بجائے اس نے کچھ ہزار بتایا تو ملہ بڑا خوش ہوا اسے تو علم نہیں تھا نا اس نے وہ ہزاروں روپے لے کر رکھ لیے اور جوہری بھی بڑا خوش ہوا کہ دعو لگ گیا سات پشتوں کی کمائی ہو گئی مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ موتی جا کے شام کو رکھا اور خاندان کو مبارک بات دی کہ اتنی کمائی ہو گئی کی کبھی نہیں ہوگی مگر صبح اٹھ کر کے جب اس موتی کو دیکھا تو دو ٹکڑے ہوئے ملے اور اس میں سے آواز آئی اور ظالم کمار نہیں جانتا تھا میں کون ہوں ملہ نہیں جانتا تھا میں کون ہوں ارے تُو تو جانتا تھا کہ ہائی چتھائی کسٹوں کی مطلق آئی ہوتی جب جاننے والے نے میری ذلت کی تو میرا جگر بٹ گیا انہیں علم نہ تھا میں کون ہوں تجھے تو پتا تھا اور مسلمانوں کو میں تو علم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ارے سکھ کو کیا پتا یہودی کو کیا پتا تُوڑے کو کیا علم چے تُو کس کا امتی ہے تُو شرم کر تُو کس کا امتی ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ قدرِ زرزرگر بیداند قدرِ جوہر جوہری قدرِ زرزرگر بیداند قدرِ جوہر جوہری قدرِ گل بل بل بیداند یا بیداند شہوری اصل چیز کی قیمت تو اصل ہی مالک ہی نانے گا جو اس کا راستہ ہوگا جو واقف ہوگا ارے مسلمان کو شریعت سے واقف ہونا چاہیے مسلمان کو اسلام سے واقف ہونا چاہیے مسلمان کو قرآن سے واقف ہونا چاہیے اور ہمارا الٹا مسئلہ ہے کہ ہم کافروں پر قرآن کو آدماتے ہیں امام الانبیاء معبوبِ قبریہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے جمہور قول کے مطابق بارہ ربیال اول کوئی پیدائیش ہوئی اور بارہ ربیال اول کوئی وفات ہوگی بارہ ربیال اول کوئی پیدائیش ہوئی بارہ ربیال اول کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی وفات ہوگی ایک بات تو بتاؤ تم اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کے نہیں وہ پچھلے نہیں مانتے اللہ میاں بے نیاز ہے وہ ہماری رگوں سے واقع تھا ہمارا خالق جو ہوا خون کے قطرے قطرے کا پیدا کرنے والا وہ ہے رگوں ریشوں کا بنانے والا وہ ہے پھر ایک ایک آدمی کو وہ جانتا ہے یہ جاتے کرے گا کیا اللہ میاں کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ اتنی خوشی منائیں گے کہ حد سے باہر ہو جائیں گے یہ ناچنا شروع کر دیں گے یہ گنگڑا ڈالنا شروع کر دیں گے یہ ڈول بجائیں گے اللہ میاں نے اسی دن میں وفات رکھ دی کہ اگر خوشی زیادہ پرنے لگے تو میرے نبی کی وفات کا غم سامنے آ جائے اور اگر غم میں نڈھان ہو تو نبی کی آمد سے خوشی زیاد آ جائے دیکھیں اس نے کتنی بڑی کریمیں فرمائی اچھا میرے بیٹے کی تو شادی ہو اور برابر میں کسی نوجمان کی میت ہو گئی ہو ایمانداری سے بتلاوں میں باجے بجاؤں گا چار آدمی اور بھی کہیں گے شرم کر تیرے برابر میں جنازہ ہے تو اگر میں برابر والے گھر کے جنازے سے شرم کر کے اپنی عمر بر کی تمناوں کو دول مرور سکتا ہوں تو مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی حضورﷺ کا جنازہ موجود ہے لوگ ڈھول بجاتے ہیں تم کیا جانو امام الانبیاء محبوبِ کبریاء حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن دکھوں سے دوچار ہونا پڑا اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے آمین کہو جاؤ مکی کی گلی گلی سے پوچھو پہاڑوں کی چٹانوں سے جا کے پوچھو مکے کے سنگریزوں سے پوچھو تمہارے اندر مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنی تھی آج تیرا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا قرآن کی عید پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا کلمے پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا اور مفت کے سونے کو یوں گواتا بھرتا ہے خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو اپنی برادریاں خاندان چھوڑ کر مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے اور ان کے چمرے وہ دھیڑ کے رکھ دیا جاتے تھے صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا اپنے عبضہ کی ساتھ مکے شہر میں آیا ہم نے دیکھا ایک چڑھائے میں ایک بزار میں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا پکھر ہدیاں ہے اور بیٹ میں مجمع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں چاروں طرف کے لوگوں اپنی پوری طاقت سے حضور کے جس میں اقدس پہ پکھر مار رہے صحابی کہتا ہے میری آنچھ نے دیکھا تمام لباس خون میں دھوب گیا میرے دیکھتے دیکھتے ہیں ایک نمی منی سی بچی آئی اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور وہ آہد رکھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور کہنے لگے آمک کے والا میرے ابا کا قصور بتا اگر تمہارا قرض دینا میں چکا دوں گی تمہارا مال پھایا میں پورا کر دوں گی اگر تمہیں کوئی تکلیف دیو مجھے تکلیف دے لو میرے ابا کو نہ مارو صاحبی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت سینب کے کپڑے بھی خون میں دھوب گئے آج تجھے قرآن کی قدر کیسے ہو آج تجھے شریعت کی قدر کیسے ہو تیرا تو پسینہ بھی نہیں لگا جا گمبد خضرہ کے مکی سے جا کے پوچھیں اور کالی کملی والے تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا شہابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹی کا لایا ہوا پیالہ اٹھایا اور موں میں پانی لے کر کلی جو کی تو موں سے لہو آیا بیٹی پوچھتی ہے میرے ابا یہ تو لوگ نہیں بتاتے آپ ہی فرما دے یہ لوگ کیوں مارتے ہیں سارا بدن لولوان کر دیا سارا بدن زخمی کر دیا لباس خون میں ڈوب گیا اور میرے کالی کملی والے ابا اور میرے یتیمِ مکہ پا اور بے سہارا تو ہم ہیں بے بستوں ہیں بے کستوں ہیں پر کسور کا پتا چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا ابا ان مکہ والوں کو دو زکت نکال کر جنت کا وارد بنانا چاہتا ہے اس لیے مار پڑتی ہے عرض کرنے لگی میرے ابا پھر آپ احسانہ کریں فرمانے لگے میں اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہوں یہ سنتے نہیں عرض کرنے لگی میرے ابا میں سنوں گی امی جان سنے گی رقیہ بہل سنے گی امی قلطوم سنے گی جو نہیں سنتے انہیں نہ سناو اپنے گھر میں سنایا کرو سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے یا ایوہل مزفرکم فانبر خدا بند کریم نے مجھے حکم دیا ہے مار کھاتا جا قرآن سناتا جا میری حضیعہ تو ختم ہو سکتی ہیں میں اللہ کی توہیت نہیں چھوڑ سکتا رب العالمین کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میں پروردگار عالم کے نام کو نہیں دھوڑ سکتا نبی نے دکھ اٹھائے تو کہتا ہے اگر میں نے فلا رسم نہ کی لڑکے کا مامو نراد ہو جائے گا اگر شادی میں میں نے فلا رسم نہ کی تو خالہ جان نہیں بیٹھیں گی اگر ہم نے فلا رسم نہ کی تو برادری والے کیا کہیں گے قیامت کا میدان ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر یہ پوچھ لیا کیوں بھے آج صفات کے لیے آیا ہے کل برادری کی ماننی تھی میرے قرآن کو شکرایا تھا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس شیرت کے جرسے کر لینا بڑا آسان ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہم لوگوں کے لیے اگر عمل بھی کریں گے تو وہ بھی بے دھنگا وہ ایک جج صاحب تھے قرآن زمان میں کے آفیسر بھی نماز پڑا کرتے تھے آج کل کے افر تو بچارے نابالد ہے انہیں پہ نماز پرزی نہیں دوسرے سال کی بات ہے جفتروں میں حکم آیا تھا نا نماز پڑھو تم ملے بھی دیکھا ہوگا نا لوٹے آئے چہ سفے بچھی تھی وہ ملتان میں ایک افسر نے زور کی نماز پڑھائی تو یار نے دور اکات پڑھ کے سلام پھیر بیا لوگوں نے کہا جی نماز نہیں ہوئی جنہیں کہا کیوں نہیں ہوئی کہ چار رکاتے ہوتے ہیں زور کی تو جنہیں کہا نہیں نہیں ہوگئی دو ہی ہیں جنہیں کہا سرکار نہیں چار ہوتی ہیں کہنے لگا کئی مرتبہ کاری حمیت کے پیچھے چھوما پڑھا وہ تو دو ہی پڑھاتا ہے تو پرانے زمانے کے افسر لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے جد صاحب رچہر ہو گئے تو نمازی تھے پجامہ چھلوایا تو وہ کچھ نچہ ہو گیا چکنے چھپتے تھے جد صاحب گھر والی کو کہنے لگے دیکھو عزان ہونے والی ہے اور میں یہ پجامہ نیا پہن کر نماز پڑھنے جاؤں گا جب تھوڑا سا کات کری تھے اس اوپل کو چھوڑ کے سیدھوئی تھے اس نے کہا ہاں ہاں میں یہ برطل مانگ لوں ابھی فیرے کیوں یا کھنٹی پہ ٹانگ دو براپے میں ویسے بھی کچھ مزاج تید ہو جاتا ہے ہندو کا مزاج براپے میں نرم ہوتا ہے خسنباز کا مزاج گرم ہوتا ہے اور بازوں کا تو بڑے پتھے زاب بن جاوے گھر والوں کے لیے بھی عزاب بن جاتا ہے صبر نہیں ہوا خورم بیٹی کے پاس چلے گئے ان لے کہا بیٹی جھرا اٹھنا جلدی کرو میرا یہ پجامہ نیچہ ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا کات کر کے سیدھو لگا جھا با بھی ہیتی پھر بہو کے پاس پہنچ گئے یہ سبا کی کچھ رکھ ایسی ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جد صاحب کی اہلیہ اٹھی اس نے تھوڑا سا کاتا اور اس نے تھوڑا سا کاتا اور اس نے تھوڑا سا کاتا اور ترپا اور سی کر کے تھوڑا سا کھنٹی پہ تاندیا پھر بہو آئی اس نے تھوڑا سا کاتا اور اوپر کو ترپا اور سی کر کھلٹی پہ تاندیا جد صاحب نے جب پہن کے دیکھا تو پجامہ کی جگہ کچھا بڑھے جب صاحب کی تیوی میں کاتا اور لڑکی میں کاتا اور بہو میں کاتا تو میرے دوستوں آج ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور ہم بھی اسلام کو کاتنے میں لگے ہوئے سارے اسلام کو اپنے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق خود نہیں بننا سو تیس بڑھے سے گزر گئے اسلام بڑھا رہا کمیٹیوں کے بھپرد ہوتا ہے جو ناپ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کے موٹا ہے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکتا اور فیصلہ کہتے ہو کہ منتلے ان کو ملی جن کا طریقہ ہوں پر ہے منتلے ان کو ملی جن کا طریقہ ہوں پر ہے ہم نے تو جرم صداقت کی صدا پائی ہے اس ملک میں جتنا بڑا فران کرو جتنی زیادہ بہی ماننی کرو اچھنی کامیاب پہلے لوگ کہتے تھے نا حرام کھاتا ہے کلتا ہے اب خدا کی قسم پلتا ہے پہلے حرام تباہ کر دیتا تھا اب حرام کو بھی کچھ پر لگ جائے میں کیا عرض کروں آپ کو کہ ہم لوگ کس طرف گئے اور کہاں گئے اور کیا بننا چاہیے پھر کیا بن گیا امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے رات کو چین نہیں دل کو چین نہیں خودی رسات بھرمایت تیرا برخ مکی کی زندگی میں ایک دن بھی پیٹ پھر کے کھانا نہ تھا پانچ پانچ دن کے مسلسل تھا کے آئے رات دن دکھوں میں کٹ گئے تیرا سالہ مکی زندگی اتنی پورا شعب ہے خدا کی قسم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو بھگر کھٹ جاتا ہے شرف آپ کا یہ حال نہیں ماندے والوں کی جان کو جھو بمی قرآن کریم کا واہ ہے سیدہ طلیرہ رضی اللہ تعالیٰ مکی کی نوجوان لڑکی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی مکی والوں کو پتا چلا شام کو سارے سوڑری سارے رئیس سارے کچھوں کر کے آگے حضرت زنیرہ کو پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں کسیٹ سے ہوئے لے آئے بیس میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے بتا لڑکی کلمہ کس کا پڑھتی ہے انکار کرتے ہیں تیری جان چھوڑ دیں گے تیری جان بچ جائے گی حضرت زنیرہ کہتی ہے اگر میں سبان کی نوک سے کلمہ پڑھتی کبھی سے چھوڑ دیتی نیرے خون کے کترے کترے میں بسا ہوا ہے نیرے ہڈیوں کی رمیس میں بس چکا ہے خدا کی قسم تم تو مت کے والے ہو سارے دنیا کوئی کچھا کر کے لے ہو اور زنیرہ سے کلمہ کھڑا کے دیکھو یہ تھے امام دان لو تم تو کیا جہتے ہونا ہم دو آدمی ہیں میں ایک لائیوں یہ لڑکی ہے اور ایک بات ہے سارا مکہ کافروں کا بڑا ہوگا ہے سیدہ سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور گھرے لگے اب بھی باد آجا اب بھی باد آجا اب بھی کل میں کلکار کر دیں اگر سے سنیرہ کو کہنے لگے یا تو باد آجا بانا برنہ تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی تاریخ شائد ہے اگر سے سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی اگر سے سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے اوہ مکے والوں مجھے کوئی پروا نہیں تم میری آنکھیں نکال دو گئے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جو ساتھ ماں کے پیت میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میتان میں بھی لگانے بے قادر ہے اللہ خالق کل سہی وہو آلہ کل سہی وکیل وہ پروردگار میرا کارساب ہے اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے پالتا ہے وہی مجھے سبھالتا ہے کم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا پروردگار نہ چاہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھ سے نکال دی گئیں رات کو پیرے دار بیٹھ گئے دیکھیں گے کون فکر تھے آپ پر پیچھلی رات ہوئی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے آنکھ لگا دی فرمانے لگی آلہ وہ کہتی اللہ ہاں 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 اکبر فرمانے لگی مکی والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے قیتروں کس را کے منارے دیکھ رہی ہوں کس نے مار نہ کھائی آج دنیا اپنا رہ تلاش کرتی ہے سکون کا آرام کا کہ ہمیں تکلیش کچھ نہ پہنچے حقابل کی زندگی تو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیہ ہوئی حضرت مولانا محمد قاسم تامنا نوٹ بھی سب کی جو رحمت اللہ علیہ کچھ لڑکوں نے مزاق کیا حضرت سے اللہ والوں سے مزاق بھی نہ کیا کرو ایک لڑکے سے کہا کہ تُو میت من کے پر جا لیت جا ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں جب وہ جنادہ پڑھانے کے لئے اللہ اکبر کہیں گے تُو کخن سمیت کھڑا ہو کہ تلیے اللہ اکبر مزاق کریں حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے وسیعت کر کے گیا کہ میرا جنازہ نو نوٹ بھی سے پڑھانا رحمت اللہ علیہ حضرت تشریف لے گئے وہاں جا کر کہ جب نظر ڈالی تو زندہ مرضے میں تو فرق ہوتا ہے تو حرصت ہوئی ہوگی حضرت سمجھ گئے زندہ ہے سفے بن گئی لڑکوئی کی سفے تھی فرمایا وارث کون ہے ایک نے کہا میں ہوں فرمایا جل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں فرمایا جل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں تین مرتبہ پوچھا پھر نیتبہ ملی اللہ اکبر اور وہ سارے لوگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا تو نہیں یہ سارے کر رہے ہیں اٹھیں جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر پھر تو بول اٹھیں اوہ اٹھتا ہی تو تیسری ہو گئی تو چوتھی تکبیر ہو گئی اسلام پھر گیا حضرت نے جوٹے پیسے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا اس لیے ہمیں نہ کھڑا کرو ہمارے پاک برے برے جوہر ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے ہر با میں سیاہی پہ کمندے ڈالی ہم نے ہر با میں سیاہی پہ کمندے ڈالی ہم سے ہر سب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے نارا پہ کمندے ڈالی ہم نے ہر سیاہی پہ کمندے ڈالی ہم نے مکہ مکرمہ میں جس نے سلمہ پڑا اس کی خیر نا ہم نے سائل سے دو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سیدنا ابو بکر کے بھی خیسم قید رضی اللہ تعالی آج بازار میں کوئی سودہ خریدنے جائے گا یا دیس میں جائے گا لگر ابو بکر سیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبہ زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نسرت کروں گا اس کے کام آؤں گا اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی اللہ میرے پوچھے گا دنیا سے کیا لیا تیرے جیسا کہہ گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا کوئی کہہ گا میری فروض کی دکان تھی کوئی کہہ گا میں فلان تار بھار کرتا تھا کوئی کہہ گا میں فلان کام کرتا تھا میری یہ کمائی ہے آئے جی ابو بکر کی باری اللہ میرے پوچھے گا ابو بکر دنیا سے چاہ لیا تو بلال حبشی حضرت نے نہ دیا حضرت ابو بکیہ اور اس کم کمام کے کمام یہ بے شمار صحابہ اعترام کا آت پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے عرض کریں نیلا حلالامین شدیت کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے کھایا پیسہ تکہ خرص کر دیا شدیت تو انتنا قربان تھا تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہوگے پیروں سے محبت کرتے ہوگے اللہ والوں سے پیار کروگے مگر دو چیزیں ان کو کبھی نہیں دوگے دعوت کھلاوگے دعا کراؤگے اوک لگواہوگے تاغیز بنواہوگے قدم گھر میں برکت کے لیے رکھواؤگے مگر دو چیزیں نہیں دیتے لوگ ایک بیٹی اور ایک ووٹ یہ دو چیزیں نہیں دیتے ابو بکر نے اس وقت میں کمال کر دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ترنجہ خان کی ہے اے عمر ختم ہو گئی دو دیویاں موجود ہیں چار بیٹیاں موجود ہیں دو چھابی خدا بیٹی دو کمالی بیٹی ابو بکر نے اس وقت میں خیفہل کی لگتے دگر حضور کی چولی میں دار دی ساری قربان ساری قربان کر کے دکھائیں مکہ میں جب تنگ سے تنگ ہو تھے کافر بھی تنگ تھے مسلمان بھی تنگ تھے کافر حضور کی چہریک سے تنگ تھے یہ کٹھے ہونے مچھورا کیا سارو نقوہ میں سارے کٹھے ہونے کہلے لگے بھائی اس نبوت کے مشن کو کیسے مٹھائے گوھر کرو دیکھ کرنے لگاؤں میاب اپنے خیر سے نکال دو جیس نکالا دے تو نکالو یادے سمجھدار لیڈر کرنے لگا سمجھ رہے میری بات آپ سم لوگ سمجھدار لیڈر کرنے لگا نکالنے میں نقصان ہے وہ کیا جانتے تو تم بھی ہو میں دی جانتا ہوں وہ سچا ہے حق پہ ہے ہم تو جد کی وجہ سے آرے ہوئے ہیں اگر یہ ہمارے شہر سے بار کسی اور قوم کے پاس چلا گیا وہ اس کے پاؤں دو دو کر کے پیئیں گے پھر ان کی تلواریں ہوں گی تمہارے گلے ہوں گے نکالنے میں فیضہ نہیں پھر اکرے لگا قید کر دو پکڑ کے سمجھدار لیڈر کرنے لگا تم نے جائی پر قید کر کے دیکھ لیا تم نے دودھ کیا مکھن کھائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساپیوں کو آٹھات دین سکت درختوں کے پسٹے بھی نہ ملے کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا اور ملتا ماملہ بڑا آیا گتا نہیں ملتا 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 بھی ٹھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تطبیریں بنائی میں نے بھی تطبیر بنائی قتل کا منظوبہ ہو گیا بروگرام بول گیا قتل کر کے ختم کرو اور کوئی صورت نہیں ہے نبوت کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے ان کے مجھن کو ان کی چہریک کو ان کے جردار کو ختم کرنے میں ایک طریقہ ہے انہیں قتل کر قتل کیسے کرو لگر رات کے وقت حجر مبارک کو گھیرے میں لے لو ابو جہل نے سندین بنائی نوجوان اکٹھے کیے سلوارے کی کنے لگا دیکھنا کندے سکندہ ملا کر کھڑے ہو جانا نکلنے نہ پائے مکہ کے نوجوان کلوارے لے کر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے کندے سکندہ ملا کر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب مکہ چھوڑ دو ہجرت کرو سمجھنا ایرہ حلال امین کل حکم کیوں نہیں دیا پردو حکم کیوں نہیں دیا آج میں کیسے نکلو یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں سرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا پردو نکال لے جاتا یہ قابر لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے ہمیں پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے یوں کر دیتے ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدای کیا ہوئی ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدای کیا ہوئی ان کی ارمان بھی تو میرے توڑنے ہیں اگر میں بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدای کیا ہوئی ایلانی نکلوں کیسے فرمایا آپ ایک مٹھی مٹھی کی بھر کر ان کی طرف ٹھیکھ دیں یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کس کی طرف ٹھیکھوں فرمایا محبوب ہاتھ ٹیرہ ہوگا قدرت میری کام کرے گی چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا ہوں گا اب وہ جتنے بھی چاروں طرف کلوارے لیے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹھی پہنچ گئے ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں گا ہے میری آنکھوں مٹھی پھینک دی قدرت کا بلے بلے ٹھیک ہے پہلے میری آنکھ میں ٹھیک کر میں جانا شروع کر دیا اب چاروں طرف جتنے کھڑے تھے تلوارے تو ڈیپ ہیں اور ایک دوسرے کی پالیس کرنے لگے چاروں طرف کبڑی کبڑی ہو رہی ہے فرمایا میرے محبوب لگ گئے دنزے یہ تو ہاں اب چلے الہی میں کیا کرتا ہوا چلوں فرمایا سورت یاسین پڑھ کے چلو چلتے چلو پتہ چلا سورت یاسین دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہم نے یاسین مرنے کی گوڑی بنا رکھی ہے جب کوئی بودہ جب کوئی بریا مرے دو تین دن خر خر گلے میں ہونا نگکاری بھی کئی مرتبہ یاسین پڑھ چکے ہیں مگر بات کوئی بڑی نہیں ذرا آپ ایک مرتبہ تکلیف فرمائے شاید آپ کی یاسین ایٹم بم ہو یقین مانو عورتوں کا مردوں کا اقیقہ سورت یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ جلدی مر جاتا ہے آدمی جان چھوٹی لطف ہو پائے اب اس کیلئے بھی مسئلہ بانا ہوا ہے اب رات کے بارہ مجھے اگر تیرا باپ مر رہا ہے اور سردی کا موسم و تھنڈی ہوا چل رہی ہو بھلا میں کیوں آؤں رات کے بارہ مجھے اور وہ کندہ کچھاتے ہیں میان جی کا انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے رات ہے اور تو بارہ مجھے ہیں ابھی اضان کٹے جانتا تو ہے میان جی کہ ابھی ہر دی رات ہے ابھی اضان کٹے نہیں ہوا بھائی انہوں نے کہا جی دادہ جی کی بڑی طبیت خراب ہے ہاں تو تجھے پتا نہیں ہے مجھے تو رات کو ہر دی نظر نہیں آتے وہ گنگلہ تیرا ککھی تو سمالے کار تو سمالے دکان تو سمالے بارہ بجے اب تھی رات کو سردی میں میان جی مرتا پھرے پھرے باپ کا ملادی میں میان جی اتنا سکتا ہوتا اور پھر ساری عمر میں جس بنگلے میں قرآن کبھی نہیں پڑا دیا جس کوٹھی میں قرآن کبھی نہیں پڑا دیا جس دکان میں کبھی قرآن نہیں پڑا دیا جس دیرے میں کبھی خدا کے قرآن کو سکانہ نہ ملا جب سودری جب شیخ جب ملک جب خان مر جاتا ہے پھر چاروں طرف کے مولویوں کو گناہ کے لے کے جاتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں اور بیچ میں کھڑا ہوکے کہتا ہے مالانا آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو اب با مرہوم کو بھئیس میں ٹھوک کے جانا آج داخلہ کو ملے گئے نہیں ٹھوک نہیں پڑے گا ساری عمر میں خدا کے قرآن کو کبھی ججے نہیں لی پھر آپ نے پڑھنے والے بھی ہم مطلب کے دنیا ہے ساری ہمارے یا ملتان میں آپ لوگ رات دنیا آتے جاتے ہیں چونس بزار مستور بزار ہے ملتان کا پرانا ایک دن میں بزر رہا تھا ایک آدمی دوڑ کے السلام علیکم میرے کان کے قریب مو کر کے شانے لگا جھولے میں سب کے لئے دعا کرتا ہے تو میرے لیے بھی دعا کر دے بلکل چھنگا چاروں باہر ہے مولویوں کی تو عادت ہے کہ فوراں چاہے دے جا اللہ برکت دے اور میں نے یہی پوچھ لیا میں نے کہا تیرا تاروں باہر کیا ہے کہنے لگا کفن بیتا ہوں اب کراؤ برکت کی دعا اب میں نے کہا کوئی تندہ بدل لے تیرا لوگوں کا بیڑا گھرک ہو تو تیرا کاروبار چلے وقت خدا کی قسم ایک دوست کے جنابے کے ساتھ ابھی پسلے دنوں قبرستان چلا گیا ملتان کے لوگ جانتے تو سب ہیں وہ جو قبر کھوڑنے والے وہی ہوتی ہے نا جوڑ کے آئے السلام علیکم علیکم السلام ملک کیا حال ہے بھائی ملک حال کیا ہے بات میں تھی نہیں آپ ایک مردہ لے کا آئے ہیں جتنا منتہ ہے بات میں بنا پہ ایک مردہ لے کا آئے ہیں کم سے کم دوسرے تیسرے دن تو ایک آ جایا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے یہ جن لوگوں کی روزی قبر کھوڑنے میں کفن بیسنے میں نوعانے میں یہ جو تم نے روزی ان کی مرنے میں رکھ لی یہ تمہارے مرنے کی دعا کرتے ہیں اگر ساتھیوں میں ان کو کھلا تو یہ مولوی لات دن پھلے دعا مانگے یا اللہ ایک ایک کی چاچر ہو جائے پر تم مرنے سے پہلے قابو ہی نہیں ہوتے نا ایک ہی علاج ہے تمہارا تو بس موت تو وہ سارے کے سارے جب زندہ لگ گئے فرمایا میرے محبوب اس وقت اجرک کرو مکہ چھوڑ دا سوجہ کرنا ارز کیا الہو العالمین مکہ والے مجھے امین مانتے تھے لوگوں کے امان سے میرے پاس پڑی ہے اگر میں یوی چھوڑ کے چلا جاؤں کل بوت پہ چاہ گائے گا نبی ہو کر امانت واپس نہ کی توہی-سلس.com لائلہ ایلہ فرمایا میرے محبوب مکہ والوں کی سونے کی امانت ساندھی کی امانت کپڑ کی امانت خدوروں کی امانت آئیے تمام کے تمام علی کے حوالے کر دو رضی اللہ تعالی او میرے محبوب مکہ والوں کی امانت او تیرے خدا تیرے حوالے او میرے نبی تو میری امانت ہے عبو بکر تیرے حوالے نعرہ سیدی حضرت 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 میرے محبوب تو میری امانت ہے میں تجھے حضرت 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 کی توہین کریں گے میں نے ان کو بھی حجرت والی رات میں سبق دینا ہے ان کو بتانا ہے بلال تیرے دروازے پہ آیا سوہل تیرے دروازے پہ آیا فاروق تیرے دروازے پہ آیا عثمان تیرے دروازے پہ آیا عبد الرحمان ابن عوب تیرے دروازے پہ آیا سعادہ بی بقا سیرے دروازے پہ آیا او میرے محبوب عجرت والی رات ہے آج تو آپ ستیگ کے دروازے پہ چلے اگر کسی گھر میں دیچی شادی کے لیے آگئے تو کئیوں کے موں میں پانی آئے گا بلے 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 دیچی آیا شادی کے لیے ان کے آب آئی اگر گورنر آ جائے تو چوڑے ہی ہو جاؤ گے اگر گورنر آ جائے بس پرانہ تو رن آ گیا بھائی کمیسٹر صاحب شادی کے لیے آگئے گورنر آگئے حضر آگئے اوچنوٹ کے مسلمانوں اس گھر کے بارے میں کیا کہو گے جس گھر سے دلہا بند کر ایمان الامبیہ تکریف لائے چیزی کا وہ گھر ہے کس گھر میں حضور دلہ بن کر تکریف لائے یاد رکھو چیزی کو کچھ نہ کہو چیزی کا دلہ نراض ہو جائے گا میں اگر تیرے سسر کو گالی دے دو تو تیرا سسر بھی نراض ہوگا تیری بیوی بھی نراض ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ تُس شدیق کو گالی دے ادھر حضور بھی ادھر حجرے کی مالتا ایسا شدیقہ بھی نراض نہ ہوگا حضور تشریف لائے حضور جی کے اکبر نے دروازہ کھولا مجھے بلایا ہوتا فرمائے میں خود پھولے آیا وہ اللہ نے بھیجا ہے پھر سواری کا انتظام کرو حجرت کا حکم مل چکا ہے میں نے کبھی سے انتظام کر رکھا ہے کوئی گورا خچر اونٹ نظر تو آتا نہیں وہاں کیا نظارے ہوں گے صدیقہ اکبر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ جو سک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں عام میرے اس کا سوار ہے پھر پر اکبر نے یہی فرمایا کوئی گورا لاؤ کوئی خچر لاؤ کوئی سواری کا بند تو بس کرو حضور نے قبول فرما لیا صدیقہ اکبر کو اور تم صدیق کی بات کرتے ہو جب رسول خدا سب کیا صلی اللہ علیہ وسلم سو تو نہیں گئے رخشت ہونے لگے صدیق اکبر کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے حضرت اطمہ رضی اللہ تعالیٰ سوارے سوار سے تو رضی اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی خرچ نہیں ہونے بیسے سارے لیپو پاٹا کھاتے ہو کیا حضور نے فرمایا توجہ کرو فرمایا اسمہ میرا کسی کو پتا نہیں بتانا خبر نہیں دینی نبی کا کتنا بڑا یقین ہے کہ دین کے بچوں پر اللہ 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 ایک ہمارے بچے ہیں اگر کوئی دروازے پہ آکھ کنڈی کھٹ کھٹائے گھنٹی بجائے اندر بچہ آتا ہے اببا جی تانو فلانا بندہ بار بلاندہ ہے اببا جی نے پیسے دینے ہو نا کسی کے اپر کیا جنگا جا کے کہہ جا اببا جی کرا ہے نہیں سمسکہ بچانا بار جا کے اببا جی کہن دے کہہ جا کرا ہے نہیں ایک ابو بکر جا بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے فرمایہ آسمان ہماری اطلاع نہیں کسی کو دینے خبر کسی کو نہیں بتانی سر پہ ہاتھ پھیرا رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم وہ سر کتنا برکت والا ہوگا جس طرح پہ امام الانبیاء کا ہاتھ پھر رہا ہے تصریف لے گئے اب میں تمہیں ایک اور تصریف بتاؤں مکہ والے کافروں کا بھی عقیبہ ہے جب وہ آئے نا ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے اور وہ کچھ لئی بات یاد کرو ساتھ بات سمجھ میں آئے ابو جہل اٹھ بات کا ہے بابو لہب آئے نا جی انہیں وہ کھڑے کر رکھے چلو جوان تلوار دیکھے آج چار دیکھتے ہو تو دمہ دمہ بس کلنگ در ہو رہے جائے اس نے کہا ہے سبھی سو کیا کر رہے ہو وہ لگا اس نے میری آنکھوں مکھی پھیکھی اس نے میری آنکھوں مکھی پھیکھی چلو سب کی پڑھ گئی پھر وہ اندر والی بات تو بتاؤ اندر دیکھا تو حضور ماں تھے ہی نہیں اب ایک نقطے کی بات ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہی سے بلال کا گھر دیکھتے سعاد ابی وقعات کا گھر دیکھتے اوروں کا گھر تلاش کرتے اوروں کا گھر تلاش کرتے تلاشی لیتے یہ کافر اس حجرے میں جب حضور نہیں ملے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں ارے مکی کے کافر کا بھی یقیدہ ہے کہ اگر نبی اپنے حجرے میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا نبی اور صدیق کی جدائی تا قائل ابو جہر بھی نہیں حکمات ایبا بھی صدیق اور نبی کو جدہ نہیں مانتا یکٹھے ہو کے سیدھے آئے اور دستک بھی سیدہ آسمہ باہر نکلی موریخی نے لکھا ہے حضر کے آسمہ کو جب حضور نے حکم دیا تشریف لے گئے جولی پھیلائے بیٹی ہے صدیق کی بیٹی مالک میرے امانت ہے میرے پاس کالک امیلی والے کی مجھے ثابت قدمی عطا بھرمانہ سیدہ آسمہ باہر نکلی لکھتے جگر بیٹی میرے ربا کا ہے تمہارا نبی کا ہے مجھے ثابت قدمی عطا بھرمانہ مجھے ثابت قدمی عطا بھرمانہ مجھے بتانا پڑے گا کہنے لگے جاؤ 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 مارنے والے میں نے دیکھ رکھے ہیں تم مارو ہی گے اور چاہ کرو گے کہنے لگے آج تک تم نے کس کو نہیں مارا تم نے بلال کو مارا تم نے ابو پسیہ کی پسلیا توڑی تم نے ابو چندل کی چمڑے اُڈھیڑے تم نے نبینا کا چمڑا اُڈھیڑا تم نے تمہیں آکے تیر کر چکڑے کر دیئے چاہاں بگاڑا اپلہ ہی تم نے نقصان کیا اور تم ابو بکر کی بیٹی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں کالی کملی والے کا راز بتاؤں اور صرف یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہو گئی کہنے لگے بات کیا ہے مار پڑے گی تو کوئی بات نہیں اُلپت میں برابر ہے وفا ہو یا کے جبا ہو اُلپت میں برابر ہے وفا ہو یا کے جبا ہو ہر تیسوں میں لگ جاتا ہے کر دل میں مزا ہو اُو مارنے والوں تم مار دیکھو ابو جہل نے ابو بکر کی بیٹی کے سر کے پال پکڑے گھما کر پتھر میں سے مارا شتیق کی بیٹی کے پسانی نوک دار پتھر میں لگی لہو کی دار دور جاتے پڑی کہتی ہے مارنے والا تم میرا قیمت تو بنا سکتے ہو پر اِباب الانبیاء کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں اور خدا کی قسم یہ گھر کتنا برکت والا ہے ابھی وہ مار کے گئے ہیں اممہ کو کہنے لگی کھانا چار کرو رات نہ گزر جائے ان سلاک پہاڑوں پہ سے گزر کر میں اپنے محبوب کو کھانا دے کے آؤں گی تجھے اگر کوئی جیل میں ایک دن کھانا پہنچا دے ساری عمر احسان مانتا ہے ابو بطر کے گھر سے ساری عمر کھانا گیا مارنے گیا جاں کوئی نہیں جاتا تھا حضرت آتما جب کھانا لے کر پہنچی ہیں محمد بدنی سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مو سوجہ ہوا ہے فرمانے لگی آتما تیرے مو کو کیا ہوا عرض کرنے لگی کچھ نہیں فرمانے لگی کچھ تو ہوا آتما رو پڑی او میرے آقا رات آ گئے تھے انہوں نے مجھے گھما کے پکھر میں مارا میرے نعم و نازک شہرے پہ ابو جہل نے تماشے مارے مجھنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی چھولی پھیلا دی الہو العالمین ابو بکر کے گھرانے پہ کرم کر دے میری وجہ سے تھوٹی تھوٹی پتیوں نے بیمار کھائی شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ سوار کر کے رحمت اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں نفسیاتی بات آپ سے پوچھلو جب کندھوں پہ سوار ہو گئے ہوں گے تو رحمت اللہ العالمین کے رحمت والے ہاتھ کہاں رکھے گئے ہوں گے سر پہ میں اتنی بات کہوں تو میرا کیا ضرم ہے اور اسے کچھ نہ کہو جس کے سر پہ امام الانبیاء کے دونوں ہاتھ لکھے جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہے جس کے سر پہ رحمت والے ہاتھ ہیں سارے تین میل فورے چار میل کی شدید تریل تڑھائی ہے خالی آج بھی نہیں چاہ سکتا اللہ پاک نے جب مجھے بلایا غارت چورت سے جانے کا بڑا سوق تھا بڑی شدید تڑھائی ہے بڑی سخت تڑھائی ہے عورتیں رسے میں بیٹھ دی اب حج کرنے کے لیے تو عورت مرد سیار ہوتے ہیں کبھی کسی نے آج تک دو مہینے مہینہ پہلے بیٹھ کر کبھی کسی نے سیکھا بھی کہ اللہ کے دربار میں چلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے ہیں بیعت بھی نہ ہو جائے ہمیں تریسہ سکھاؤ کوئی نہیں سیکھتا ہار پہلے اور چلتی ہے تو وہاں کا ایک اور درست میں میں بیٹھ دی آپ اس میں چلے لگی سونے میں بیٹھے نو کی پہی تھی پارا تو چڑ بیٹھا ایک کہنے لگی آفر جو مار گیتا میں اتھے آکے نوکے سی وہ کہنے لگی پھر تیمون انہوں مارا مارا پور جم لیا تیسے لگیتا میں جو لانا ہوں تو تیری بڑی ہو بنی ہو سادے نار بڑی بڑی آسکی میں چڑھئے تو ابو بکر سکیت رضی اللہ تعالی عنہ غار تک لے گئے حضور کو بار کھارا دیا ہاتھ غار کی صفائی تھی کوئی مولدی چانور محمد مجنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے پریسان نہ کر دے اندر جا کے ہاتھ لگا کر میں دیکھ کے آیا اُس چودہ سراخ ہیں اور ہر چیز بدل گئی وہ جیسے اُس دن تھی آج میں وہی ہے اور میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے ہر سراخ اتنا بڑا ہے کہ پورا ہاتھ داخل ہو جائے اتنے بڑے بڑے سراخ ہیں تاو داکھو عشق کا کمال دیکھو ابو بکر سکیت رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا سالاہم میرے محبوب کو کوئی موجی چانور تکلیف نہ دے اپنا پرتہ اتار کر ننگا ہو گیا اس دی کے اکبر نے وہاں کپڑے کی دکان کو نہیں کھول رکھتی تھی کرتہ ہی تھا اور وہ اتارا اور اس کی چھوٹی چھوٹی لیڑے بنائی چھوٹے چھوٹے چیچڑے بنائے کچر بنائے اور ہر سراخ میں تھوڑی چھوڑی کچر رکھتی اگر چھوک کے بچے دو ہی سراخوں میں آ جاتا کرتہ یہ تو بہت بڑا تھا کرتہ تو کتنا تو بڑا ہوگا وہ چھوڑا سراخ ہے ایک کے لیے وہ کتر میں نہ بچی وہاں وہ بکر سے چھوٹی کہ میں اپنا پیر لگا کر آڑ کر دی ادھر سے کوئی نہیں آ سکے گا اور توجہ کرنا تیرہ سراخوں میں کپڑا ہے تھوڑا تھوڑا رکھا ہوا اور پاپ ایسا موجی جانور ہے کہ دریاء کا نہر کا چیدر سے پانی بے سے آتا ہو یہ ادھر کو بچھر جاتا ہے پانی کے ذریعے پر نالا زمین پہ پڑھتا ہے نا پوٹھے کا اس پانی کے ذریعے الٹا پوٹھے کے اوپر ساپ کر جاتا ہے اتنی طاقت رہی ہے تو اندازہ لگاؤ وہ جو ساپ اندر ہے وہ ان تیرہ سراخوں میں جا کر کیوں نہیں تکتر مارتا جاں تکتر رکھتی ہوئی ہے ذرا تھی وہ تھوڑا سا اتارہ کرے کتر پرے کو گر جائے گی وہ چی سرہ پرے کو گر جائے گا مگر اندازہ لگاؤ ساپ پہلے سراخ میں نہیں جاتا دوسرے میں نہیں جاتا تیسرے میں نہیں جاتا تو اتھے کی طرف نہیں جاتا باتوہ چھتا سیتوہ آتوہ نموہ دسوہ جاروہ باروہ تیرہ سراخ کی طرف نہیں جاتا وہ اس چودوے کی طرف کیوں آیا جہاں وہ بکر کا پہر لگا ہوا ہے گویا ساپ کا بھی یقیت ہے اگر نبو اپ کا بھی دار کرنا ہو تو ستی کے پاؤنش آٹنے پڑیں گے ان تیرہ سراخوں میں سے چون ہی گیا ادھر کو کیوں آیا وہ پھر ساپ نے اپنے موں میں زہر خود نہیں پیدا کیا یہ پروردگار عالم نے پیدا کیا زہر پچڑ نہیں تھا پھر تیچے بدن میں زہر پھیلا تکلیف ہوئی مگر قربان جاؤں محبوب کو تکلیف نہ دی سوئے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں حرکت نہ کی سبیت اکبر نے حرکت نہ کی تکلیف میں آنکھوش آنسو جاری ہوگے آج تیرہ بچہ ماں کی گوٹ میں رو دے گا ماں کے دامن پہ آنسو پڑیں گے بہن کی گوٹ میں رو دے گا بہن کے دپٹے پہ آنسو پڑیں گے خالہ کی گوٹ میں رو دے گا خالہ کی دامن پہ آنسو پڑیں گے نانی کی گوٹ میں رو دے گا نانی کے دپٹے پہ آنسو پڑیں گے خدا کی قدم صدی کی اکبر روئے آنسو رخ مصطفیٰ سے پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر جب آنسو ٹکھتے تو حضور بیدار ہوئے فرما ابو بکر جو روئے حرس کیا قدم کے نیچے تکلیف ہے فرمایا وہاں تجھے جا فرما ہے تیرے پاؤں کے نیچے زہر ہے تیری دھولی میں دو جہان کا سریعہ موجود ہے اور صدیق تیرے پاؤں کے نیچے تجلیف ہے تیری دھولی میں راحت ہے تیرے پاؤں کے نیچے دکھ ہے تیری دھولی میں دو جہان کا سکھ ہے تیرے پیر کے نیچے کانٹا تیری دھولی میں دو جہان کا پھول موجود ہے لا ادھر کر اپنا پیر ادھر کو کیا مو مبارک میں سے لعاب لیا اور اپنے ہاتھوں سے صدیق کے پیر کے نیچے مل دیا حسابت کر دیا ملہ گا صدیق کو کچھ نہ کہو سر سے لے کر پیر تک صدیق میرا ہی میرا ہے میرا ہے یہ میں خدموں کے نیچے باقی جگہ رہ گئی تھی یہاں جنہوں آپ لگا کر صابت کر دیا سر سے ہاتھ میں نے رکھتے جو ہی میں سر میں نے رکھتا شنگو جو سوار میں ہوا یہ سر سے لے کر پاؤں تک صدیق میرا ہے ہرا بار تک صدیق کو کچھ کہا اور فرمایہ صدیق سوئے تو نہیں آت لوگ فرمایہ صدیق ایک بات یاد رکھ اب تھوڑی تھی زیادہ سمجھ دوگے بات سمجھ میں آئے گی فرمایہ مکہ والے دشمن تھے میرے مکہ والے دشمن ہیں اس وقت میرے پکڑنا مجھے چاہتے ہیں مکہ والے دشمن میرے معاملہ ہے غار کا اور قیام ہے تین دن کا مکہ والے دشمن میرے معاملہ غار کا عصہ ہے غار کا وقت ہے غار کا مکہ والے دشمن میرے معاملہ ہے غار کا قیام ہے تین دن کا شدیق آرام میرا پیرے داری تیری آرام میرا پیرے داری تیری کل دشمن ہوں گے تیرے معاملہ ہے مزار کا اور وقت ہے قیامت تک کا ابو بکر آرام تیرا قیامت تک پیرے داری تیری مرے تکیر اللہ اکبر سالے سکیر اکبر اندہ آرام سالے سکیر اکبر اندہ آرام فرمایا ابو بکر دگلے بدلے چکا ہوں گا دگلے بدلے چکا ہوں گا دشمن میرے معاملہ غار کا قیام تین دن کا آرام میرا پیرے داری تیری کل معاملہ آئے گا مزار کا سجمن ہوں گے تیرے اور معاملہ اکیامت تک کا ابو بکر پیرے داری میں محمد الرسول اللہ کی آج دھولی تیری ہر میرا کل مزار میں دھولی میری ہر تیرا کل مقاملہ کرے انہاں محمد مصطفیٰ سب کیا جسند اللہ علیہ وآلہ کی لگتے جگر سید آیل صدیقہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھر کے آنگن میں پیڑے میں سہن میں چاندری راکھ میں کھڑے ہیں ستارے جگمگا رہے ہیں وہ دور نے یوں دیکھا جو پیسہ کرنے لگی یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں جتنے آدمان کے ستارے فرمایا ہاں فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے ارس کیا میرے آقا میرے باپ کا کیا حال ہے فرمایا ایسا اب فاروق کی ستاری عمر ایک طرف ستارے باپ کی ایک رات ایک طرف وہ دیدہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے آخری بات عرض کر رہا ہوں ستوجہ کرنا سیدہ ایسا صدیقہ سبکہ جو رضی اللہ تعالیٰ انہا روٹیاں پکا رہی ہیں حضور سے شریف لے آئے فرمایا ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا رض کیا میں خادمہ موجود ہوں میں نوکرانی ہوں میں آپ کی خدمت گزار ہوں میں پکاؤں گی فرمایا میں ایک روٹی میں پکاؤں گی پیڑا بنایا روٹی بنائی صندور میں لگا دی سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی نہ دھاک جا کے تھک گئی اس روٹی کو جس کو حضور نے پکایا بنایا تھا اس کا پانی خشک نہیں ہوتا کافی دیر کے بعد میں نے روٹی میرے آقا میری پکائی روٹی تو کبھی سے پک گئی یا آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا فرمایا میری آئی تھا تو نہیں جانتی جس شے کو میرا ہاتھ لگ تریب نہیں آ سکتی اور جس صدیق کے سر پہ سوار ہو کے آئے جولی پہ آرام فرمایا اس کے آپ سیسے تریب آجائے گی اللہ پاک مجھے وآب سوامل کی طور سکھا فرمائے با جعوان الحمدللہ رب العالمین جو شکر جمعے میں امیر المؤمنین خلیفة المسلمین اللہ تعالی عنہ کی تزیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب صدا ہیں کوئی صحابی خود نہیں بنا کوئی نبی خود نہیں بنتا کوئی صحابی خود نہیں بنا اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا صحابہ رزد و ہدایت کے چرمک چمک پہ ہوئے ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں حضور کی ذات اکدس آف تاب نبوت ہے صحابہ اکرام اس کی کرنے ہیں نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ اکرام کو درمیان میں نہ لائے جائے نبوت کے آئینی گواہ چشمدید گواہ موقع کے گواہ صحابہ اکرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زبریل کو آتے جاتے دیکھا وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے قربان گاؤں ان صورتوں جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی تھے دیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے بڑا خورصورت صحابی تھا جبریل امین ورحمت ہم کی 각 آپ ہم خورصورت جبریل رحمت کو ین خ Bes صحابی ‹ ہے